یہ عورت پیر کیسے ہو سکتی ہے مرشد مردوں کے ساتھ مردوں کا ایک ملتا ہے صرف سیدہ عائشہ نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی کیونکہ انہوں نے نبیل اسلام کی آئلی زندگی ٹرانسفر کی اس کے بعد یہ لیگسی آگے نہیں چلی اس حوالے سے یہ جو حضرت رابیہ بسری صاحبہ کے متعلق کلیم کہہ جاتا ہے کہ آدھی کلندہ حضرت رابیہ بسریہ کا اگر آپ کردار پڑھ کے دیکھیں وہ مردوں میں بیٹھ کے عبادت کرتی تھی ہمیں خود بتاتے ہیں تو اسلام میں تو اس طرح کی عبادت حرام ہے سب سے بڑھ کے انہوں نے شادی نہیں کیوی تھی تو وہ کہاں سے ہم تو ان لوگوں کو قرآن و سنت میں مانتے ہی نہیں ہیں وہ ان کے بڑے جس عورت نے شادی نہیں کی ہے اور مردوں میں بیٹھ کے وہ عبادت کرتی ہے حسن بسری کے ساتھ یہ بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں ہم نہیں یہ بتا رہے ہیں وہ آپ کتابیں پڑھ کے تھی صوفی کے لئے شادی کرنا ضروری ہے جی صوفی اگر ہندو ہے تو کوئی ضروری نہیں سکھ ہے تو کوئی ضروری نہیں اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے پھر نبی الاسلام کے طریقے کے بتا بھی